بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے جیمتیاز حسین اور آج کے سیشن میں جو ہے ہم بات کریں گے کپاس کے حوالے سے کپاس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے جو ہے وہ گندم کی کاشت گندم کے بعد والی جو کپاس ہے جو کہہ لیں کہ مہی کاشتہ یا اپریل کینڈ میں یا مہی کے میڈ میں جو کاشتہ کپاس ہے وہ کوئی اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہو رہی تو وہ مین اس کی وجہ یہی ہے سب لوگوں کے علم میں ہے سب دوستوں کے یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں موسم جو ہے وہ ابراپٹ چینجز اس میں آئی ہیں تو اس حوالے سے ایک تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اپنے دوستوں سے کہ کپاس کے جو لوگ شوقین حضرات ہیں جو کپاس کی کاشت کرتے ہیں شوق سے کرتے ہیں ان کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک تو کپاس کا ٹائم اپنا چینج کریں کپاس کی کاشت کا وہ میرے خیال میں اب زیادہ مناسب ہے کہ آپ فروری کے میڈ میں فروری کے میڈ کے بعد فروری کے انڈ میں جو آئیڈیل موسم میں کپاس لگانے کا اب یہ والا جو پلاٹ آپ دیکھ رہے ہیں کپاس کا یہ تین اکڑ کا پلاٹ ہے اور یہ جو ہے یہ فروری کی بیس یا اکیس تاریخ کی اس کی کاشت کی تاریخ ہے وہ بیس یا اکیس فروری ہے تو یہ تو ایک ہو گیا اس کا ٹائم کے حوالے سے کہ کوشش یہ کریں کہ فروری کے میڈ میں فروری بیس اکیس پچیس فروری کے انڈ تک مطلب جو اپنی کاشت جو ہے کپاس کی وہ آپ مکمل کر لیں نمبر ایک ہو گیا نمبر دو اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں ابھی جیسے آج کل جن لوگوں کی کپاس لگی ہوئی ہے گیتی کپاس جو لگی ہوئی جو یہی فروری کے انڈ میں یا مارچ کے میڈ تک جو لگی ہوئی ہے کپاس ان لوگوں کو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کپاس کو کیونکہ موسم کی تبدیلیاں آپ کے پتہ ہے کہ بارشیں بھی ہو رہی ہیں کبھی بہت زیادہ گرمی پڑھنے لگ جاتی ہے کبھی موسم نسبتاً تھنڈا ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ آہ فنجی سائیڈ کا سپری جو ہے وہ لازمی کریں ابھی ان دنوں میں جو جو اس ٹیج کی ہے کپاس تقریباً تین ساڑھے تین فٹ چار فٹ کے راؤنڈ آباؤڈ جو اگیتی کپاس ہے کہنے اس کو آپ جو ہے وہ فنجی سائیڈ کا سپری جو ہے وہ مست کریں کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کپاس جو ہے وہ بڑا نازک سے فصل ہوتا ہے یہ مطلب گھنٹوں کے حساب سے اس کی جو ہے وہ حییت تبدیل ہو جاتی ہے اس کی کیفیت اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا تو فنجی سائیڈ کا سپری اس کو لازمی کریں پریمٹیو اپروچ ہے یہ ٹائم لی کر دیں تاکہ کچھ جھلساؤ یا بیماری آنے سے پہلے جو ہے وہ اس کا ایک وہ اس کو آپ کاؤنٹر کر لیں اس کا تدارک ہو جائے وہ جو مسئلہ ایک آتا ہے جھلساؤ کا ہر سال ہی آتا ہے کپاس کا زیادہ یہ اگست میں آتا ہے لیکن کیونکہ اس دفعہ بارشیں روٹین سے زیادہ ہو گئی ہیں پہلے ہی ہو گئی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ انہی دنوں میں فنجی سائیڈ کا ایک سپری جو ہے اچھا فنجی سائیڈ کو لے لیں ڈائف ان کونازول اگزارکسی سٹروبن کا جو ہے وہ کمبینیشن وہ بھی مل جاتا ہے الگ سے بھی ایک زارکسی سٹروبن مل جاتا ہے اس کے علاوہ بہت سار بہت وسیع رہے ہیں جب فنجی سائیڈ کی آپ کو پتا ہے سنجنٹا کا لے لیں اچھا سوات اگرو کا کوئی اچھا ملتا ہے وہ لے لیں ایف ایم سی کا اچھا ملتا ہے وہ لے لیں تو یہی چھوٹا سواج کا میسج تھا جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ فنجی سائیڈ کا سپری جو ہے وہ لازمی کریں ادر وائز خدا نہ خواستہ اگر جھل ساؤ کا مسئلہ آگیا تو کپاس آپ کو پتا ہے پانچ سے سات دن کے اندر اندر وہ بالکل فارغ ہو جاتی اس کے پلے ہی کچھ نہیں رہ جاتا تو حال کی گھڑی جو ہے کہ وہ کپاس کی صورتحال بڑی اچھی ہے بڑی مصبت اور بڑی حصلہ افضاء خبریں جو ہے وہ مل رہی ہیں بھی ما شاء اللہ فروٹنگ بغیرہ بھی اچھی ہے تو شیڈنگ کا بھی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے تو اللہ خیر رکھے دوسرا ایک اور چیز یہ کہ بارشیں اگر ہو بھی جائے تو کپاس کا پانی نہ روکیں بارش کی وجہ سے اس چیز پہ کبھی بھی وہ ڈیپینڈ نہ کریں کہ بارش ہوگی تو اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہے بارش ہو بھی جائے تو پھر بھی آپ پانی جو ہے وہ روٹین سے اپنی فصل کو کپاس کو خاص طور پر وہ لگاتے رہے وہ کبھی بھی نہ روکیں یہ بھی پچھلے سالوں میں دیکھنے میں آیا ہے بارش کی وجہ جو لوگ پاس روک دیتے ہیں اس کو جھلساؤں کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے تو یہی میسیج تھا چھوٹا سا چھوٹی سی ٹپ تھی چھوٹا سا ایک ایک ایکسپیرینس تھا جو شیئر کرنا تھا لوگوں کے ساتھ دو میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ